اسماعیلی عقیدے کی ایک بنیاد اسماعیلی تصورات کو سمجھنے کے لئے ایک بنیادی حقیقت کو جاننا ہے کہ جہاں پہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جتنی بھی وضاحتیں ہیں تو ان وضاحتوں کا اسماعیلی تصور کے اندر یعنی ان کی وضاحت ہمیشہ عالم شخصی کے لحاظ سے ہیں یا انسان کی ذات کے لحاظ سے ہیں شروع میں ہم نے تین کتب کے حوالے سے پڑھا تھا کتاب کائنات عالم دین یا عالم شخصی تو اگر قرآن مجید میں ہجرت کا تذکرہ ہے تو ایک ہجرت دنیا کے اندر ایک ملک کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک کی طرف جانا ہے لیکن اسماعیلی عقیدے کے اندر اس کی وضاحت وہ بھی ظاہری طور پر وہ ہجرت ہمیشہ کسی پہ نہیں آسکتی ہے کبھی ہجرت ہو بھی سکتی ہے کبھی نہیں بھی ہو سکتی ہے لیکن عالم شخصی کے لحاظ سے انسان کی ذات کے لحاظ سے ہمیشہ کے لیے یہ ہجرت جسمانی دنیا کو چھوڑ کر روح اور عقل کی دنیا کی طرف کا جو سفر ہے یہ عالم شخصی کے لحاظ سے یہ ہر زمانے کے ساتھ اس کا تعلق ہے جب تک کوئی شخص اس ہجرت کو نہ کریں تو تب تک اس کے لیے برکات حاصل نہیں ہو سکتی ہے اسی طرح قرآن مجید کے اندر جہاں پر سیر و سیاحت کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے اور اس کے نتیجے میں فہم یا عقل حاصل کرنے کی جو بات ہے تو یہ سیر کس مقام پہ کرنا ہے دنیا میں پہاڑوں پہ رگستانوں میں یہ بھی ایک وضاحت ہو سکتی ہے لیکن ہمارے بزرگان دین نے ہمارے پیروں اور دائیوں اور فدائیوں نے جو وضاحت فرمائی ہے تو یہ سیر و سیاحت در حقیقت خود انسان کے اپنی ذات کے اندر جو کہ انسان کے عالم ظاہر سے عالم خیال وہاں سے عالم خواب اور عالم روحانیت کی طرف جو سفر ہے جو عالم ناسوت ملکوت جبروت اور لاہوت تک کا جو ایک سفر ہے در حقیقت اس مقام کی سیر و سیاحت کے لیے فرمایا گیا ہے اس بنیادی تصور کو ہمیں سمجھنا ہے کہ انسان خود خدوان طالع کی ایک ایسی بے مثال کتاب ہے لیکن یہاں پہ یہ وضاحت آپ لازمی اس کو سمجھیں کہ جب ہم انسان کہتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کے لیے جہاں پہ اس کے لیے احسن تقویم اور عالی مقام پر جو اس کی پیدائش ہوئی ہے وہاں پہ اس کے لیے اسفل سافلین بھی فرمایا گیا ہے جہاں پہ انسان کے لیے ایک ایسی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنے کی بات ہے تو وہاں پہ انسان کے لیے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ در حقیقت وہ چارپائیوں کے مانند ہیں یا اس سے بھی گئے گزرے ہیں لیکن ہم جب حضرت انسان کہتے ہیں تو اس سے مراد وہ حضرات انبیاء ائمہ صدیقین شہدہ اور صالحین ہیں جو کہ خدوانتالہ کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر جو منزل آخرین تک اللہ تبارک و تعالی کی معرفت تک جو روحیں پہنچی ہیں تو انسانیت اور انسان کا میار در حقیقت وہ لوگ ہیں تو جب ہم انسان کہہ کر وضاحت کرتے ہیں اس سے مراد ہر وہ انسان نہیں ہے جو کہ اس وقت اس سفر میں ابتدائی مرحلے میں ہیں اور اس کے ذات کے اندر مختلف تصم کی قوتوں کا اس پہ غلبہ ہے اور وہ نفس امارہ کے تہد ہے تو ہم اس انسان کی وضاحت نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم اس انسان کی وضاحت کر رہے ہیں جو کہ حدیث قدسی کے مطابق جہاں پہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میں مومن کی زبان بن سکتا ہوں اس کے آنکھ بنتا ہوں اس کے کان بنتا ہوں اور اس کے ہاتھ بنتا ہوں جو اللہ تعالی کے اس مبارک نور کے اندر فنائیت کو حاصل کی ہیں در حقیقت وہ انسان انسان کا میار ہے ہمیں سب سے پہلے سمجھنا ہے کہ وہ انسانان کامل ان کا مرتبہ کیا ہے ان کو اللہ تعالی نے کن کن مراتب سے نوازا ہے کن کن نعمتوں سے نوازا ہے اور پھر ان کی پیروی کرنے کے نتیجے میں ایک مومن کو کیا مقام مل سکتا ہے